اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ و آمنوا برسولہی اتکم کفلین میں رحمتہ و یجعل لکم نوراً تمشون بہی و یغفر لکم واللہ غفور الرحیم اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرد سلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور حدید کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں جو عبدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ یعنی تم فقط زبان سے نبوت کے قرار نہ کرو ملکہ سچ جل سے ایمان لاؤ اور ان کی پہر بھی کرو یعنی وہ لوگوں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خدا کا رسول مانو اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا اور تمہارے لئے کیسی روشنی پیدا کر دے گا کہ تم اسے ساتھ لئے لئے چلو پھر ہوگے یا جس کے روشنی میں تم چلو گے پھر وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا اور بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے ممکن ہے کہ یہ خطاب عیسائیوں سے ہو کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اب ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیاو تاکہ ہم تمہیں اپنی رحمت کے ایک نہیں بلکہ دو حصے عطا کریں ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تاکہ تمہارے ایمان لانا دوسروں کے لیے ہدایت اور سبب نجات ہو ایک دوسری تفسیر کی بین کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کو دل سے مان لیں گے اور اللہ کے ناراضی سے بچنے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملا پیروی کریں گے تو ہم ان کو اپنی رحمت کے دو حصے یعنی دنیا و آخرت دونوں کا عجرہ عظیم عطا کریں گے جیسا کہ خود خدا دعالم نے ارشاد فرمایا سورہ انقبوت میں و آتناہو عجرہو فی الدنیا و انہو فی الاخرت لمنس فالحرین آیت نمبر ٹونٹی سیون ہے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں ان کا عجر دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک کام کرنے والوں میں سے قرار پائیں گے دوسری طرح فرمایا سورہ آل امران کے آیت نمبر وان فونٹی ایٹ میں و آتناہو عجرہو فی الدنیا و انہو فی الاخرت لمنس فالحرین ترجمہ یہ ہے اور ہم نے انہیں ان کا عجر دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک کام کرنے والوں میں سے ہوں گے اسی طرح سورہ آل امران کے آیت نمبر فورٹی ایٹ میں ارشاد باب فآتاہم اللہ سواب الدنیا و حسنا سواب الاخرہ یعنی بس اللہ نے انہیں دنیا کا سواب بہتر عطا کیا اور آخرت کا سواب بھی عطا فرما یہ تفسیر کبھی تفسیر مجموع بیان اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے اب مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہاں تو ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلانے والے عیسائی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ اس پر تمہیں دو راجع ملے گا مفسرین کے دوسرے طبقہ کہتا ہے کہ یہ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے ہے کہ تم صرف زبانی کلامی ایمان پر اقتفاہ نہ کرو بلکہ سچے دل سے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو تو ایک عجر اس کا ملے گا اور دوسرا جو اس بات کا ملے گا کہ تم نے ایمان کے عملی تقاضوں کو بغا کیا اور بخاری مسلم میں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں تفسیریں سہی ہیں اسے کی جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کو دو راجع ملے گا نمبر ایک وہ اہل کتاب جو اپنے پچھلے نبی کو بھی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا رسول مانتے ہیں دوسری تفسیر کی تائید قوار مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ خدا جو عالم نے اشارت فرمایا یہ سورہ سبا کی آیت نمبر تھٹی سہوے نے اشارت ہوتا ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا اور ہمارے صالح بہجل آیا تو ان کے لئے ان کی کا گزاریوں کی دوہری جزا ہے اسے دونوں تفسیریں صحیح ہیں لیکن دوسری تفسیر اس مقام پر زیادہ مناسبت رکھتی ہے کیونکہ پیشلے مضامین اس تفسیر کی تائید کرتے ہیں یہ تفسیر کبیر میں تفسیر کشاف میں تفہیم القرآن میں تفسیر نمونہ میں اور تفسیر مجموع بیان میں اس آیت کے ذہل میں لکھا ہے اور خدا جو عالم کا یہ فرمانا کہ وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے یعنی ایسی ہدایت اور ایسی سمجھ عطا فرمایا گا کہ تم عملی زندگی میں سیدھی اور ٹیڑھی طرز فکر کو عمل کے درمیان امتیاز کر سکو گے اور یہی سمجھ آخرت میں نور بن جائے گی جس کا ذکر اسی آیت اسی سورے کے آیت نمبر ٹویل میں آ چکا ہے آخر میں خدا جو عالم کا فرمانا کہ خدا تمہارے قصور معاف کر دے گا یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاظوں کو پورا کرنے کے سرے میں تم سے جو کوتائیاں غلطیاں ہو جائیں گی اسے خدا اپنے رحمت سے معاف فرما دے گا بشرت ہے کہ انسان نے ایمان کے عملی تقاظوں کو پورا کرنے کی عملا کوششیں کی ہوں گی اور اپنی غلطیوں پر شمدہ ہو کر خدا سے محافیہ بھی طلب کی ہوں گی خدا میں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ